کتنا بڑا موجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں اذ تمثل لہا بشراں سویہ جبریلہ بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تم متقی ہے مریم میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے مجھے بیٹا وہ کیسے اور میں فاہشہ عورت نہیں شادی ہونے کے دو راستے ہیں حلال راستہ نکاح ہے حرام راستہ زنا ہے ایک میرا ہوا نہیں دوسرا میں کرنے سکتی تو کیسے ہوگا قَالَ تَذَلِكِ قَالَ رَبُّكُ وَلَيَّهَيِّنِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ ابھی کر لے گا اللہ ابھی کر لے گا تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے اٹھیں اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی تو جبریل کہنے لے گے لا تخافی لا تخافی ڈروں نہیں ڈروں نہیں ڈروں نہیں اور ان کو یہاں سے پکڑا یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کیسے پھوک ماری یہاں پھوک ماری ادھر پھوک ماری ادھر نو مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو فحملت ہو اسی وقت حمل ہو گیا فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَ پھر فَا کا لفظ ہے اسی وقت دیکھ دور جگہ پر گئی پھر فَا ہے اَجَاهَا الْمَخَادُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَ باق کے ایک خوشک خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لیا ہے اب پیدا ہو گئے قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَاغَا وَكُنْتُ نَسِّمْ مَنْسِيَا اے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا قَالَ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَقَرْرِ عَيْنَا پہلے آکر کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزَنِ نَخْلَ تُسَاقِتَ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيَا یہ خجور کو ذرا ہلا انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتہ نہیں تھا ٹونڈ مونڈ تو تازہ خجوریں گرنے لگیں سامنے کہ لیں کہ مریم دیکھ اس پر نہ کوئی شاق ہے نہ کوئی پتہ ہے اور اللہ تازہ خجوریں دے رہا ہے ایسے ہی تجھے بغیر شادی کہ اللہ نے بیٹا دے دیا فَقُلِي وَشْرَوِي وَقَرْرِ عَيْنَا کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحْدَا اور جب تب تجھے کوئی سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے اِنِّي نَوَضْلُ رَحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا چُپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بری اسرائی کہ سارا دن خاموش رہنا ہے بولنا نہیں ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجِّيْتِ شَيْئًا فَرِيَا مریم یہ موں کیا کالا کیا مَا کَانَ أَبُوْكِ مَرْأَصَوْ وَمَا کَانَ تُمُّكِ بَغِيَا تین طرح سے تانہ دیا اے حارون کی بہن پہلے بھائی کا تانہ دیا تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا تو نے کیا کیا مَا کَانَ أَبُوْكِ مَرْأَصَوْ تیرا باپ تو بڑا نیک تھا یہ تو نے کیا کیا مَا کَانَ تُمُّكِ بَغِيَا تیری مَا تو بہت نیک تھی تو نے یہ کیا کیا تین طرف سے تانے دیا بھائی کی طرف سے باپ کی طرف سے مَا کی طرف سے فَأَشَارَتِ لَئِ انہوں نے پہلے یوں کیا تیفا نُقَلِّم مَنْ کَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيَا اس سے کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے فَالَا اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ یہ سالہ اسلام کی تقریر شروع ہو گئی اتنا بڑا موجزہ ارضِ فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا اور ارضِ فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ اَنْ يُشْرَقَ بِيَ ایک گل میری سنن لو میں شرک معاف نہیں کرتا قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے بولے آئے وہ ہے وَقَالُتَّخَغَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِبْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وقت کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اتنی فضول بات کرتے ہو پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْ لُو آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے وَتَنْشَقُ الْأَرْدُ اور زمین پھٹنے لگتی ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّقِضَ وَلَدَا اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے اس کو اغزب آیت فی القرآن کہتے ہیں قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں